تین چیزیں انسان کو زلیل کر دیتی ہیں تین چیزیں انسان کو رسوا کر دیتی ہیں میرے کریم نبی نے فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا نواسہ رسول حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنایا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرمایا تین چیزیں انسان کو زلیل کر دیتی ہیں تین چیزیں انسان کو رسوا کر دیتی ہیں پوچھا گیا حضرت ایسی خطرناک تین چیزیں گندی چیزیں کون کونسی ہیں جوانو خدارہ دل کے کانوں سے سنیے گا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تین چیزیں انسان کو زلیل کر دیتی ہیں پہلی چیز عورت کی صحبت میں زیادہ دیر تک بیٹھنا عورت کی صحبت میں زیادہ دیر تک بیٹھنے والا شخص دنیا و آخرت میں زلیل ہو جاتا ہے رسوا ہو جاتا ہے کیونکہ عورت کی صحبت میں زیادہ دیر تک بیٹھے رہنے سے نفسانی خواہشات پیدا ہوتی نفسانی خواہشات اُبھرتی ہیں اور جب انسان کے دل میں نفسانی خواہشات پیدا ہو جاتی ہیں نفسانی خواہشات اُبھر آتی ہیں پھر انسان اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی تباہی اور بربادی لکھ دیتا ہے مجھے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کا ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آگیا جوان و دل کے کانوں سے سنیے گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور مبارک تھا آپ کہیں جا رہے تھے جاتے جاتے راستے پر آپ نے دیکھا ایک لاش پڑی ہوئی مردہ لاش پڑی ہوئی آپ نے دیکھا کس نے اس کو مارا ہے کس نے قتل کیا ہے اجنبی لاش پڑی ہوئی ہے پتہ نہیں کون پڑھائے مرا پڑھائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے گرد و نوہ اپنے گارندے چھوڑ دیئے اب یہ اور اسی وقت قاتل کا پتہ کرو قاتل کو لے کرو کس نے اس کو مارا ہے معلوم نہیں کس نے اس کو مارا ہے پورا دن گارندے اس کے قاتل کو ڈھونٹے رہے سپاہی اس لاش کے قاتل کو ڈھونٹے رہے بھر پور کوشش کی کافی کوشش کرنے کے بعد بھی قاتل نہ ملا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس کو دفنا کر گھر کو چلے گئے نو ماہ بعد نو ماہ بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا اسی راستے سے گزر ہوا این اسی جگہ پر جہاں نو ماہ پہلے ایک لاش پڑی ہوئی تھی اب اسی جگہ پر ایک زندہ بچہ پڑا ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یاد نو مہینے پہلے اسی راستے سے گزرا تھا ایک لاش پڑی ہوئی تھی اب نو مہینے بعد جو اس راستے پر گزرا ہوں این اسی جگہ پر ایک زندہ بچہ پڑا ہوا ہے جہاں پر لاش پڑی ہوئی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بچے کو دیکھا زندہ بچے کو دیکھا بسم اللہ پڑھتے ہوئے بچے کو اٹھایا اٹھاتے ہی آپ نے غلاموں کو کہا غلاموں نو مہینے پہلے والی جو لاش تھی ایسے سمجھو اس کا قاتل مل گیا ہے انشاءاللہ اب اس لاش کا قاتل ہمیں مل جائے گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا اس بچے کو ایک عورت کو دیا کہا تُو نے اس بچے کی حفاظت کرنی ہے تُو نے اس بچے کی دیکھ بھال کرنی ہے اس بچے کو کھلانا ہے اس بچے کو دودھ پلانا ہے اس کو تُو نے بڑا کرنا ہے اور میں تیزے میں ایک کام لگا رہا ہوں وہ کام یہ ہے کام بڑا اہم ہے وہ کام یہ ہے کہ کوئی بھی عورت اگر اس بچے کو آ کر اپنی چھاتی پہ لگائے کوئی بھی عورت اس بچے کو آ کر پیار دے اس بچے سے محبت کرے اس بچے کو اپنی چھاتی پہ لگائے تو تُو نے کیا کرنا ہے اس عورت کی گھر کا سارا بائیو ڈیٹا تُو نے مجھے دینا ہے اس عورت کے گھر کا اتا پتا پوچھ کر اس کا نام پوچھ کر تُو نے فوراں عمر کو اطلاع دینی جو عورت بھی اس بچے کو چھاتی پہ لگائے جو عورت بھی اس بچے کو پیار کرے محبت کرے اس عورت کا عطا پتا پوچھنا ہے فوراں ہی عمر کو اطلاع دینی فوراں ہی تُنہیں مجھے اطلاع دینی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نگران عورت کے لیے بچے کی حفاظت کرنے والی عورت کے لیے وصیفہ مقرر کر دیا ہر مہینے اسے تنخواہ ملا کہتی تھے ہر مہینے اسے بچے کی حفاظت کے لیے جو خرچہ آتا تھا وہ اسے ملا کرتا تھا بچہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا جب تھوڑا سا بڑا ہوا کسی کے گھر کی نکرانی ملازمہ اس نگران عورت کے گھر آئی آ کر کہنے لگی میری جو مالکن ہے نا تیرا بچہ میری مالکن کو پسند آ گیا ہے میری مالکن تیرے بچے سے پیار کر بیٹھی ہے محبت کر بیٹھی ہے لہٰذا وہ تیرے بچے کو مانگنا چاہتی ہے بچہ تو ہمیں دے دے بدلے میں جو مانگنا ہے مانگ ملکانی تجھے دینے کو تیار ہے اب یہ تو موقع کی تاگ میں تھی اس نے فوراں ہامی بھل میں بچہ دینے کو تیار ہوں ساری جان پہچان کرنے کے بعد تحقیق کرنے کے بعد نام پوچھنے کے بعد فوراں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا اطلاع ملی کہ بچے سے پیار کرنے والی عورت مل گئی ہے بچے کو چھاتی پہ لگانے والی عورت مل گئی ہے بچے سے محبت کرنے والی بچے کو چاہنے والی عورت مل گئی ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک برہنہ تلوار اٹھائی تلوار اٹھائی ننگی تلوار اٹھائی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار اٹھائی دورتے ہوئے اس عورت کے گھر کو جا رہے ہیں جیسے ہی اس عورت کے گھر قدم رکھا تو دیکھتے ہیں وہ گھر تو ایک انساری صحابی کے گھر ہے انساری صحابی نے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو غصے کے حالت میں دیکھا آپ کے چہرے پر غضبناک آثار دیکھیں ڈھر گیا آج کیا ہو گیا ہے ننگی تلوار ہاتھ میں ہیں امیر المومنین غصے میں ہیں غضب کے آثار چہرے پر نمودار ہیں اور آئے بھی ہمارے گھر میں ہیں دوڑ کر آگے گیا حضرت کیا ہو گیا آقا کیا ہو گیا فرمایا فلان نام کی عورت سے میں نے ملنا فلان نام کی عورت سے میں نے بات کرنی ہے اہم بات کرنی ہے اس نے کہا حضرت وہ تو میری بیٹی ہے حکم کریں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ اتنے جاہو جلال میں ہیں غصے میں ہیں آپ کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے خیر تو ہے میری بیٹی نے کوئی جرم کیا ہے میری بیٹی نے کوئی گناہ کیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا نہیں میں نے تیری بیٹی سے ہی بات کرنی ہے اس نے کہا حضرت تھوڑی دیر کے لیے ٹھہریں میں گھر والوں کو بتا کے آتا ہوں فوراں کمرے کے اندر گیا امیر المومنین آئے ہیں عدباً کھڑے ہو جاؤ احتراماً کھڑے ہو جاؤ سارے کھڑے ہو گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرے کے اندر داخل ہوئے داخل ہوتے ہی آپ نے فرمایا سارے بہر نکل جائے میں نے اکیلی بچی سے ہی بات کرنی اکیلی بچی کھڑی ہے دروازے بند سارے بہر نکل گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کی نوک اس لڑکی کی گردن پر رکھی بہضو پر رکھی فرمایا اب بتا تیرے اندر جو کچھ چھپا ہوا ہے مجھے بتا دے جو سچائی ہے مجھے بتا دے آخر معاملہ کیا ہے آخر وجہ کیا ہے حقیقت مجھے بتا دے نہیں تو ابھی اور اسی وقت تیرا سر تن سے جدہ کر دوں گا جو تیرے اندر حقیقت چھپی ہوئی ہے تیرے اندر جو راز چھپا ہوا ہے عمر کو ابھی بتا دے وہ جو لڑکی تھی وہ نیک تھی متقی پرہیزگار تھی اس نے کہا آقا قربان جائیں آپ کے نام پر آپ کی شان پر اے میرے نبی کے قدموں پر بیشنے والے عمر یا امیر المومنین ہم آپ کے در کے کمی ہیں ہم آپ کے در کے نوکر ہیں آپ کے ٹکڑوں پر پلنے والے لوگ ہیں ہم کون ہوتے ہیں آپ کے آگے سچائی بیان نہ کرنے والے ہم میں ہمت ہی کیا ہے آپ تلوار ہٹا دیں جو میرے اندر چھپا ہوا ہے سب کو چھپتاتی ہیں حضور آپ اتنی تکلیف کر کے یہاں تک پہنچیں مجھے اپنے پاس بلا لیتے میں آپ کے پاس چل کے آ جاتی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد اسے تلوار کی نوکھ ہٹا لی اب اس نے حقیقت بیان کی اس نے کہا حضور کافی عرصہ پہلے ایک بڑھی عورت ہمارے گھر میں آیا کرتی تھی روزانہ آیا کرتی تھی آتی جاتی رہی ہمارے گھر میں پکاتی تھی ہمارے گھر میں کھاتی تھی ایک ہی چولے پہ پکتا تھا اکٹھے بیٹھ کے کھاتے تھی کافی عرصے سے وہ آتی جاتی رہی وہ اپنے دل کے حال ہمیں سناتی تھی ہم اپنے دل کے حال انہی سناتے تھے وہ ایسے بن گئی جیسے وہ ہمارے گھر کی افراد ہے حضور ایک دن وہ بڑھیا کہیں لمبے سفر کو جا رہی تھی اس نے مجھے کہا کہ میری ایک بیٹی ہے کچھ دنوں کے لیے میں وہ آپ کے گھر چھوڑ کے جانا چاہتی ہوں جب میں سفر سے واپس آؤں گی تو اپنی بیٹی کو لے جاؤں گی میری جوان بیٹی ہے خوبصورت بیٹی ہے جب وہ بیٹی لے کر میرے گھر میں آئی تو وہ دکھنے میں تو بہت ہی زیادہ خوبصورت لڑکی تھی مگر وہ لڑکی کے روپ میں لڑکا تھا وہ دکھنے میں لڑکی لگتی تھی کوئی بھی اسے دیکھتا عورت بھی دیکھتی عورت بھی یہی کہتی کہ یہ لڑکی ہے در ایسل وہ لڑکا تھا مجھے بھی علم نہیں تھا میں بھی یہی سمجھی کہ یہ لڑکی ہے حضور ایک دن میرے گھر میں کوئی نہیں تھا وہ لڑکی اور میں اکیلے تھے اس لڑکے نے مجھے کوئی ایسی چیز کھلائی کہ میں غفلت کی نیند سو گئی حضور رات کو کمرے کے اندر ہم دونوں اکیلے سوئی ہوئے تھے اس کمینے نے مجھے اکیلا پایا اور اپنے ہوس پوری کرنے کی بھر پور کوشش کی حضور جب میری آنکھ کھلی تو اس نے مجھ سے زیادتی کر ڈالی تھی مجھ سے گناہ کر دیا تھا جب میری آنکھ کھلی تو میرے سامنے میرے نزدیک ایک کھنجر پڑا ہوا تھا حضور میں نے کھنجر اپنے دونوں ہاتھوں سے لیا اس کے سینے پر مارا وہ کمینہ وہی مر گیا مگر افسوس اس کا ناپاک نطفہ میرے اندر رہ گیا حضور جب یہ کمینہ مر گیا میں نے اس کی لاش اٹھائی فلان راستے پر پھینک کے آ گئی حضور نو ماہ بعد اس کمینے کا جو نطفہ تھا وہ بچے کی صورت اختیار کر گیا نو ماہ بعد جب بچہ پیدا ہوا وہ بچہ بھی میں نے اٹھایا اسی جگہ پر چھوڑ آئی اسی جگہ پر رکھ آئی جہاں اس بچے کے باپ کی لاش میں نے رکھی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی سچائی سنی جب اس کی حقیقت سنی جب اس عورت نے اس نیک عورت نیک لڑکی نے اپنے دل کا حال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بچی اللہ تجھ پہ راضی ہو اللہ تم پہ راضی ہو تُو نے عمر کو حقیقت بتائی تُو نے حق بیان کیا تُو نے سچ بیان کیا اگر وہ نوجوان اگر وہ لڑکا لڑکیوں کی صحبت میں نہ بیٹھتا ہرگز یہ گناہ نہ کرتا جو مدے کی بات ہے اگر وہ لڑکا لڑکیوں کی صحبت میں نہ بیٹھتا ہرگز یہ گناہ نہ کرتا اس نے گناہ کیا ہے وجہ صرف لڑکیوں کی صحبت ہے عورتوں کی صحبت حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تین چیزیں انسان کو رسوا کر دیتی تین چیزیں انسان کو زلیل کر دیتی پہلی چیز عورتوں کی صحبت میں زیادہ دیر تک بیٹھیں عورتوں کی صحبت میں بیٹھنے والا شخص زلیل ہو جاتا ہے خوار ہو جاتا ہے فرمایا دوسری چیز امیروں کی صحبت میں بیٹھنے والا شخص امیروں کی صحبت میں زیادہ دیر تک بیٹھنا یہ وہ عمل ہے جس سے انسان کو اپنی ہی نعمتیں حکیر لگتی ہیں جب انسان کو حاصل کی گئی یہ نعمتیں حکیر لگتی ہیں تو پھر انسان شکر نہیں کر پتا ان نعمتوں کا شکر کرنا بھول جاتا ہے تیسری چیز جاہل کی صحبت میں بیٹھنا یاد رکھنا جاہل کے سوال کا جواب خاموشی ہے خاموشی اختیار کرنا ہے جو انسان کسی جاہل سے بحث کرتا ہے وہ اپنے آپ کو زلیل کر بیٹھتا ہے وہ اپنے آپ کو رسوا کر بیٹھتا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا و آخرت میں تم سرخ رو رہو تو پھر خدارہ ان تین چیزوں سے بچے رہنا موسیقی